بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونے کی وجہ سے جھک جائے گا اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک بند ہلکہ بن جائیں تو لا الہ الا اللہ انہیں جدا جدا کر دے گا اور میں تجھے سبحان اللہ و بحمد ہی پڑھنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے اور اسی کی برکت سے مخلوق کو رزق ملتا ہے اور میں تجھے شرک اور تقبر سے منع کرتا ہوں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک سے تو ہم واقع ہیں لیکن تقبر کا کیا مطلب ہے کیا یہ بات تقبر ہے کہ کسی کے جوتے اچھے ہوں کسی کے دست میں خوبصورت ہوں تو فرمایا نہیں میں نے کہا کیا یہ تقبر ہے کہ کسی کے پاس بھولا یعنی چادروں کا جوڑا ہو اور وہ اسے پہن لے فرمایا نہیں میں نے کہا کسی کے پاس سواری کے لیے جانور ہو فرمایا نہیں میں نے کہا یا یہ ہے کہ کسی کے دوست ہوں جو اس کے پاس بیٹھتے ہوں فرمایا نہیں میں نے ارز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تکبر کیا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیق جاننا